اس عظیم و شان وطن کے فکر کرنا دا کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے دعوتِ خطاب دینے جا رہا ہوں صدرِ محفل امامِ بیداری آرزوِ علامِ اقبال امیدِ مستعفینِ پاکستان فرزندِ زہرہ مدیرِ حوزہِ علمیہ جامعہ عروتِ الوسطہ تحریکِ بیداریِ امتِ مصطفیٰ کے روحِ روان حجتِ الاسلام والمسلمین استادِ محترم سید جواد نقوی حفظہُ اللہ سے کہ آپ اس عظیم و شان اجتماع سے خطاب فرمائیں بلند تر تکبیر اللہ و اکبر اللہ و اکبر اللہ و اکبر خواب نائی رہبر ملعباد امیدہ ملعباد اسرائی ملعباد ناکر مردادار دشمنے بلائے تکیر قدائے قدائے قائم قلاب مہنی زندہ رہے جمعانی قلقو عمل قمینی دکرو عمل حسینی قائم رہے سرو سابرہ قائم 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 اللہ و اکبر صلی اللہ و اکبر محمد و اعید محمد و اجید ملعباد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب و تردہ وجع العقبت امورنا خیرہ و لا تکلن الہ انفسنا ترفت عین ابدا حلول ماہ مبارک رمضان آپ تمام حاضرین علماء اکرام زعاماء قائدین و تمام ملت اسلامیہ و امت مسلمہ کو تبریک و تحنیت ارزے اور شکر گزار ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں دوبارہ یہ موقع انعایت فرمایا ہے ہماری عمر میں پھر ایک مرتبہ یہ شہر اللہ الاکبر ہمیں اس میں مشرف ہونے کی سعادت اللہ تعالیٰ نے انعایت فرمائی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس بات پر بھی شکر گزار ہیں کہ یکم رمضان مقارن ہے تئیس مارچ کے جو یوم پاکستان ہے اور یہ رحمتوں کا مہینہ اور نعمتوں کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے اور اس کا آغاز ہی شکرہ نہیں برکت و نعمت مملکت سے ہے شکریہ کے ساتھ کہ جتنے بھی علماء دانشوران قائدین زعامہ مشایخ نے عالی شان گفتگو فرمائی ہے ان کی گفتگو کے بعد اب کوئی نکتہ ایسا رہ نہیں گیا جو نیا ہو اور بیان کیا جائے اور مجھے اس بات کی بھی بہت خوشی ہے کہ اس کنفرنس میں چونکہ رمضان کے آغاز سے مصادف ہو چکی تھی یہ مناسبت تو ہماری انتظامیاں ڈر رہے تھے ججک رہے تھے کہ ہم بزرگان کو دعوت دیں گے چونکہ ماہ مبارک ہے مسروفیات ہیں وہ آئیں گے نہیں آئیں گے لیکن یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے ہماری کوتا ہی ہے شناخت میں اپنے بزرگوں اور قائدین کے جذبوں کو رمضان کے موقع پر نہ صرف یہ کہ وہ جذبے کم پڑتے ہیں بلکہ زیادہ مبرہاتے ہیں اور الحمدللہ بہت خوبصورت ہر شخصیت نے گفتگو کی جو پہلے کم گفتگو کیا کرتے تھے جیسا پہلے غزنوی صاحب کہہ گئے ہیں کہ میں صرف ایک خانہ پوری کر کے جاتا تھا آج انہوں نے مفصل گفتگو کی ہے اور خصوصاً پیر صاحب تشریف فرما ہے یہاں پر تو یہ بھی ہمیشہ کم گفتگو پہ اکتفا کرتے تھے اور آج الحمدللہ انہوں نے ہمیں اپنے نورانی کلام سے مستفید فرمایا اور بہت ہی سبوکاموز سیرت حضرت کی بیان فرمائی جو آج کے پاکستان کے لئے رہ گوشا ہے چونکہ وطن کی فکر کرنی ہے ہم نے تو وطن کی فکر کے لئے میں خلاصہ کرلوں تمام بزرگان اور دانشوران کی گفتگو کا آخر میں سورت کے ساتھ کہ اس وقت پاکستان کچھ مسائل بہرانوں کا شکار ہے جو مملکت کے اندر ملت کے پیکر میں اور روح میں اور ملک کے اندر ناسور بن چکی ہیں چار چیزیں بہت تکلیف دے زخم ہیں پاکستان کے اندر جنہیں ہمیں فکر کرنی ہیں ان کے حال کے لئے سب سے بڑی سب سے بڑا ناسور ایک دہشتگردی ہے جو ظاہر اس ملک کی اپنی پیداوار ہے باہر سے نہیں آئی جس طرح پیر صاحب مشہدی صاحب نے کہا تھا کہ شیطانی طاقتوں اور ہماری ہماکتوں نے مل کر یہ ماحول بنایا ہے دہشتگردی بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے اور آج دہشتگردی پہلے سے کہیں زیادہ پاکستان کے وجود کو خطرے سے لرزا رہی ہے دوسرا بڑا ناسور جو جس میں ہم مبتلا ہیں پوری ملت اور ملک جس آگ میں جل رہا ہے وہ فرقہ واریت اور تکفیریت ہے مسلمانوں کو کافر قرار دینا کہ تمام بزرگوں نے یہی زور دیا کہ یہ کیوں یہ بیماری پیدا ہوئی یہاں پر مسلمان مسلمان کو کلمہ کو کافر قرار دے رہا ہے یہ ایک بڑا ناسور ہے جس نے اپنے عوامل سے جنم لیا ہے اور آج یہ ناسور دہشتگردی اور فرقہ واریت آپس میں منسلک ہیں یہ چاروں چیزیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں چاروں کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے اور شاید ان کے پیچھے ایک ہی بڑا سبب ہو لیکن دہشتگردی اور فرقہ واریت نے اس طرح کا ماحول ملک کے اندر بنا دیا ہے کہ ملکی سلامتی خطرے میں ہے ملت امن و امان احساس نہیں کر رہی اور کوئی چیز ہماری محفوظ نظر نہیں آ رہی حتی یہی بزرگان علماء آپ نے سنا ہے آغاز میں کچھ علماء یہاں کہہ کے گئے ہیں کہ ہمیں عروت الوسکہ میں آکے ہمت ہو جاتی ہے کچھ بات کرنے کی اپنے مسلق میں اور اپنے مراکز میں نہیں کر پاتے ہم یہ لب نہیں کھلتے ہمارے یہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ جامعہ میں یہ موقع بنا ہے کہ بزرگان آ کر ملت کی رہنمائی کرتے ہیں یہاں پر تو یہ محول اس طرح کا شدید ہو چکا ہے دہشتگردی اور فرقہ واریت کا کہ علماء سب سے زیادہ احساس خطر کر رہے ہیں ہر مذہب و مسلق کے یہ جتنے اکابرین یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ میڈیا میں جا کر دیکھیں ان کے اوپر یلغار ہو رہی ہے جناب بخاری صاحب کے اوپر اہل حدیث کی یلغار وقار صاحب پر بریلویوں کے یلغار پیر صاحب پر پیروں کے یلغار اور اسی طرح مفتی زبیر صاحب کے اوپر دیوبندیوں کے یلغار اور باقی جو مزرگان چلے گئے یا نہیں ہیں یہاں پر آپ خود جا کے دیکھ لیں کہ کیا محول بنا ہوا ہے وہاں پر یہ آگ لگی ہوئی اور یہ ایک بڑا ناصور ہے دہشتگردی اور فرقواریت اور تکفیریت اور تیسرا بڑا ناصور جس میں ملک جس سب نے اشارہ کیا ہے میں خلاصہ کر رہا ہوں مزرگوں کے کلام کا اقتدار پرستی ہے اقتدار کی حوص نے شہوت نے جو آگ لگائی ہے نفرت پہلے مذہب کی بنیاد پر تھی یا جغرافیائی بنیاد پر تھی اب وہ سیاسی بنیاد پر فرقہ واضح شروع ہو چکی ہے اور مذہبیوں نے پورا زور لگا کے اتنی نفرت نہیں پھیلائی جتنی سیاست دانوں نے چند سالوں میں پھیلا دی ہے اور جو گندگی سیاست میں آئی ہے سامنے وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی کسی طبقے کے اندر ہم سنتے تھے پہلے جسم فروش عورتیں ہیں فاشا پھیلانے والے مرد ہیں اور بہت سارے اس طرح کے بے ننگ ننگو آر والے لوگ تھے لیکن اتنی گندگی ان توافوں نے نہیں پھیلائی جتنی ان سیاست بازوں نے اور اقتدار پرستوں نے پھیلائی ہے یہ حدیث آپ سن چکے ہیں بخاری صاحب کی زبانی بھی اور ہم نے بھی اس کو بیان کیا ہے طالب علمانہ انداز میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانہ ہے کہ اگر کسی غیر محفوظ بیڑ بکریوں کے ریور کے اوپر دو بوکھے بیڑیے ٹوٹ پڑیں وہ اس ریور کا اتنا نقصان نہیں کریں گے جتنا ایک اقتدار پرست انسان مسلمانوں کے دین اور ان کے ملت اور ان کے ملک کا کرتا ہے اور ہمارے ہاں تو آپ نے دیکھا کہ اقتدار پرستی کا نشہ کہاں جا پہنچے اور انہوں نے ملک و ملت کو کہاں پہنچا دیا ہے یہ تیسرا بڑا ناسور ہے اقتدار پرستی شہرت پسندی اور اس کے بعد آ جاتا ہے چور اور ڈاکو جو ملت کا ابھی سپریم کورٹ کے حکم پر حکومت نے توشہ خانہ کے لسٹیں جاری کی ہیں پھر آپ دیکھیں کہ کیا حشر کیا ہے انہوں نے حکومتی خزانے کا کیا حشر کیا ہے اب سپریم کورٹ اگر کہے کہ سٹیٹ بینک جتنے یہ قرضے لیے ہیں آئی ایم ایف سے لیے ہیں دنیا پاکستان شدید مقروض ملک ہے یہ قرضے کہاں گئے ہیں ایک دوسرے پر سیاستدان تحمد لگاتے ہیں یہ فلان لے گیا یہ فلان لے گیا یہ فلان لے گیا میں نے ایڈریس دیا ہے کہ یہ سارے قرضے جتنے بھی پاکستان کو ملے ہیں اس سے بحریہ اور ڈیفینس سوسیٹی بنی ہیں یہاں پر ہے یہ سارا سرمایہ لگا ہوا ہے چونکہ یہ بیوروکریسوں کے گھریں ہیں ان کی پراپرٹی جرنیلوں کے ہیں ججوں کے ہیں یہ سب ان کے ہیں کتنے مولوی مفتی وہاں رہتے ہیں زیاء اللہ صاحب کے کتنے گھر ہیں ڈیفینس میں شاید کبھی مجلس پڑھنی بھی نہ بھولایا انہوں نے ان کو وہاں پر وہ بھی آوز قادم ازہا ساکھ جو بھی کسی کے کہنے پہ جاتے ہیں یا کسی کے مہمان بن کے جاتے ہیں تو یہ وہ چور ڈاکوں ہیں جو ملک لوٹ لیا ملت لوٹ لی سارا کنگال کر کے ایک غنی ایک سروتمند ملک کو انہوں نے فقیر اور توہی بنا دی اور آج آپ دیکھیں آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں یہ اس ملک کی حالت ان چار ناسوروں نے بنائی ہے ایک پانچویں بیماری جو ملت کو لگی یہ بے شعوری کی اور یہ چاروں ناسور اس بے شعوری سے بھوٹے ہیں نکلے ہیں کہ اس ملت کی بے شعوری سے سارے طبقات فائدہ فرقہ پرست کیوں ان کو اتنی مقبولیت ملتی ہے چونکہ بے شعور لوگ ہیں آگے بیٹھے ہوئے یہ جو اقتدار پرست ہیں ان کو عوام کی طرف سے یہ سارا اس گندگی کو استقبال ہوتا ہے ان کا اور اسی طرح دہشتگردوں کو کہاں سے اتنا امن ملک ان کو پورا امن ملک کیسے ملا ہے بے شعوری عوام کی بے شعوری سے جس کے جی چاہتا ہے جو کرے آ کر یہ اب رائحل کیا ہے 23 مارچ کا پیغام کیا ہے 23 مارچ کو اور 14 آگاز کو ایک سفر شروع ہوا تھا حدورہ رہ گیا وہ وہ کاروان منزل تک نہیں پہنچا بیچ میں کاروان بٹک گیا اور اس کو چوروں ڈاکوں نے رہبروں کے بجائے رہزن آ گئے اور رہزنوں نے کاروان ہٹا دیا اب باری ہے کہ یہ کاروان جو 23 مارچ کو جس کی قرارداد پاس ہوئی اور پھر اس کے بعد اتفاق ہو اور 14 آگاز کو باقیدہ اللہ نے یہ امانت ہمیں دی شاہ صاحب کے بقول رمضان المبارک میں دی تو ہم پہلی رمضان کو یہ اہد کرتے ہیں کہ یہ کاروان پلٹ کے واپس آئے اور حدور مقصد کو اپنی منزل تک اس بار کو پہنچائے انشاءاللہ اور جیسا شاہ صاحب نے کہا کہ ہم کر سکتے ہیں یہ کام اور ہم اہد کریں کہ کر سکتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ یہ کام اس کام کے لیے میں سہارہ لیتا ہوں ایک شاعر کے کلام کا آپ جانتے ہیں شاعر کو فیض احمد فیض ان کا نام ہے اور وہ جانی پہ جانی شخصیت ہیں آپ کے لیے ان کی دو نظمیں ہیں ایک نظم یہ ہے کہ آج کا پاکستان ہونا کیا چاہیئے تھا اور آج کیا ہے یعنی جو بزرگوں نے کہا ہے ایک عدیب کے زبانی بڑے نامور شاعر ہیں عدیب ہیں پائے اول کے دنیا کے بڑے شعرامے سے ہیں ان کی دو نظمیں میں مختصر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں وہ رائحل بھی ہے اور مسئلے کا یہ جو چار گروہ میں نے بتائی ہیں ان کا رائحل بھی ہے یہ داغ داغ اجالہ یہ شب گزیدہ سہر وہ انتظار تھا جس کا یہ وہ سہر تو نہیں یہ وہ سہر تو نہیں جس کی عارضو لے کر چلے تھے یار کہ مل جائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل کہیں تو ہوگا شب سست موج کا ساحل کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل جوان لہو کی پورسرار شہرہوں سے چلے جو یار تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے دیار حسن کے بے صبر خوابگاہوں سے پکارتی رہی باہیں بدن بلاتے رہے بہت عزیز تھی لیکن رخ سہر کی لگن بہت قرین تھی حسینان نور کا دامن سبک تھی تمنا دبی دبی تھی تھکن سنا ہے ہو بھی چکا ہے فرا کے ظلمت و نور سنا ہے ہو بھی چکا ہے وسال منزل و گام بدل چکا ہے بہت اہل درد کا دستور نشات وصل حلال و عذاب حجر حرام جگر کی آگ نظر کی امنگ دل کی جلن کسی پہ چارہ حجران کا کچھ اثر ہی نہیں کہاں سے آئی نگار سباہ کدھر کو گئی ابھی چراغ سر رہ کو کچھ خبر ہی نہیں ابھی گرانی شب میں کمی نہیں آئی نجات دیدہ و دل کی گھڑی نہیں آئی چلے چلو کہ منزل ابھی نہیں آئی ابھی رکنا نہیں ہے وہ منزل اس تک پہنچنا ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے اس شاعر نے بہت خوبصورت نظم بنائی ہے اس کا عنوان ہے کتے میں یہ بتا دوں کہ یہ تمثیل ہے شاعرانہ کتہ مختلف چیزوں کے لیے کنائے اور استعارہ ہے کبھی زلت کے لیے رسوائی کے لیے کبھی درندگی کے لیے کبھی چاپلوسی کے لیے کبھی وفاداری کے لیے یہ کنائے بنتا رہتا ہے لیکن اس شاعر نے یہاں پر اس کو کنائے اور استعارہ بنایا ہے محکوم مظلوم مظلوم امتوں کے لیے جو ستم دیدہ و ستم رسیدہ ہیں جو ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو تشبیح دی ہے اور پھر اصل حال امت کا ہے انوان اس نے یہ رکھا ہے یہ گلیوں کے آوارہ یہ رائحل ہے ابھی ہوگا کیا یعنی جن لوگوں نے زلت قبول کر لیے جن لوگوں نے یہ رسوائی قبول کر لیے جن لوگوں نے محکومی و غلامی قبول کر لیے جن لوگوں نے دہشتگردی قبول کر لیے جن لوگوں نے فرقہ واریت قبول کر لیے جن لوگوں نے اقتدار پرستوں کی گندگی قبول کر لیے اور جن لوگوں نے ڈاکووں کی سرکت و چوری قبول کر لی ہے اور انہیں کو برداشت کیے ہوئے ہیں ان کو خطاب کر کے وہ کہہ رہے ہیں یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے یعنی یہ عوام جو جن کی درگت وہ کتوں جیسی کر رہے ہیں کیا ہو رہا ہے ابھی ابھی اسی ماہ رمضان پہلی ماہ رمضان کو آپ دیکھیں عوام کی حالت کیا ہے کیا چیز ان کو میسر ہے یہ گلیوں کے آوارہ بیکار کتے کے بخشا گیا جن کو ذوقِ گدائی زمانی کی پھٹکار سرمایہ ان کا جہاں بھر کی دوتکار ان کی کمائی نہ آرام شب کو نہ راحت صویرے غلازت میں گھر نالیوں میں بسیرے جو بگڑے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو اگر یہ کچھ ہو تو ان کو اپس میں لڑا دو جو بگڑے ہیں تو ایک دوسرے سے لڑا دو ذرا ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا دو ایک روٹی کا ٹکڑا دکھا کے ان کو آپس میں لڑا دو ہر ایک کی ٹھوکر کھانے والے یہ فاقوں سے اکتا کے مر جانے والے یہ مظلوم مخلوق اگر سر اٹھائے اب رائحال یہ ہے ابھی ان کی درگت یہ بنی ہوئی ہے رائحال یہ ہے یہ مظلوم مخلوق اگر سر اٹھائے تو انسان سب سرکشی بول جائے یہ چاہیں تو دنیا کو اپنا بنا لیں یہ آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں یہ اگر چاہیں تو آقاؤں کی ہڈیاں تک چبا لیں کوئی ان کو ایسا سے ذلت دکا دلا دے کوئی ان کی سوئی ہوئی دم ہلا دے اس وقت صورتحال یہ ہے ہم جہاں پہنچ گئے ہیں یہ پاکستان یہ پکار رہا ہے پاکستان کی آج یہ فریاد ہے پاکستان آپ سے مدد مانگ رہا ہے پاکستان فریاد کر رہا ہے اس کو سنو کان کھولو اور سنو یہ مملکت کیا کہہ رہی ہے پکار پکار کے آپ کو اور ہم اندے گنگے بہرے جس طرح قرآن نے مضمت کی ہے سم من بکمن امیون کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ دیا لیکن نہ دیکھتے ہیں نہ کہتے نہ بولتے ہیں نہ سنتے ہیں یہ بدترین مخلوق ہے شر الدواب یہ ہیں وہ رنگنے والے شر الدواب نہ بنیں جو نہ ملک کی پکار سنتے ہیں نہ ملت کی پکار سنتے ہیں نہ کسی کی پکار سنتے ہیں اور رحم و کرم ان چار ناصروں کے حوالے ساری مملکت ہیں ہونا کیا چاہئے وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں سے شروع کیا تھا کیا کیا تھا یہی جن کی یہی درگت بنی ہوئی تھی کتے سے برا حال تھا رسول اللہ نے ان کو جگایا احساس دلایا زلت کا احساس دلایا کہ تم عزیز تھے زلیل بنا دئیے گئے ہو تم بہت عزیز اللہ نے تمہیں مقرم بنایا تھا مشرف بنایا تھا آج تمہاری شرف و عزت نہیں ہے تمہیں حاصل کن کے ہاتھوں ان گندے لوگوں کے ہاتھوں یعنی کون ملت کی ناموس سے کھیل رہے ہیں ملک سے کون کھیل رہا ہے یہ جو اتنے گندے ہیں کہ ان کی گندگی جب میڈیا پہ آتی ہے ان کے جب ٹیپس آتے ہیں ان کی ریکارڈنگ ویڈیو آتی ہے تو ایک حیاء والا بندہ دیکھ نہیں سننی سکتا ان کو یہ اس طرح کی گندے لوگ ہیں اور ہم آنکھیں بند کر کے ان کے رحم و کرم پر اپنے آپ کو چھوڑا ہوئے وہی چیز جو رسول اللہ نے کی بیست امت کی بیست امت کو اٹھانا امت کی بیداری امت کا شعور امت کو احساس زیان جو اللہ ماہ اقبال نے فرمایا تھا کہ وائی ناکامی مطع قاروان جاتا رہا مطع قاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا یہ احساس زیان زندہ کرنا ہے عزیزان ہم نہیں اور جب احساس زیان ہمیں ہو جائے پھر ہم زیان سے بچا لیں گے ملک و ملت اور اپنے آپ کو اور جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا کہ یہ کشتی ہے اور اس میں ہم سب سوار ہیں یہ پچیس کروڑ اس کشتی کے سوار ہیں اور نادان اور احمق اس کشتی کا سراخ کر رہے ہیں اس کشتی کو ڈھبونے کے لئے کوششیں کر رہے ہیں کہ یا یہ کشتی کا اقتدار ہینڈل سٹیرنگ ان کو ملے یا ڈھوب جائے ایسے نادانوں کو یہ کشتی میں نہ بیٹھنے دیں ان کا علاج وہی ہے جو شاعر نے بیان کیا ہے کہ اگر یہ جاگ جائیں تو ان آقاؤں کی ہڈیاں چبا دیں ہم ان کو ملک میں ان کے لئے نہ ہو جس طرح انہوں نے عوام کے لئے ملک نہ امن کر دیا ہے کسی گندے یعنی ان چار طبقات کے لئے پاکستان امن نہیں ہونا چاہیے دہشتگردوں کے لئے پاکستان میں امن نہیں ہونا چاہیے اور فرقہ بازوں کے لئے تکفیریوں کے لئے ملک میں امن نہیں ہونا چاہیے آج انہوں نے علماء کا امن چھین لیا ہے مجھے علم ہے کہ علماء کے اوپر اس وقت کیا جلگار ہے گھروں سے بازوں کو نکلنا مشکل ہو گیا ہے میڈیا کے اوپر ان کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ آپ گھر سے نکل ہوگے مار دیے جاؤ گے آپ کے بچے ہم اٹھا لیں گے آپ کی عورتوں کے ساتھ یہ کریں گے گالیاں دیتے ہیں علماء کو ابھی آپ اگر شک ہے تو کلپ موجود ہے جناب مفتی عبد الرحیم حافظ اللہ کا جامعہ تور رشید کے جو سربراہ ہیں دو دن پہلے ان کا کلپ آیا ہے کہ ایرانی وفد گیا ہے ادھر ملنے کے لئے ان کو اور اس کے بعد ان کے اپنے مسلک والوں نے ان کا جو حال کیا انہوں نے اس کو سویرس بیان کی ہے کہ میں نے سارے کومیٹس پڑھے ہیں جس میں مجھے گالی ہے میری ناموس کو گالی ہے تھریٹ ہے فلاں ہیں پھر انہوں نے ان کو شاہ صاحب کے بقول کے سمجھانا شروع کیا اور انہوں نے کہا کہ میری بات پہلے سن لو کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اب یہ علماء کا ان چار ناسوروں نے ایسے پاکیزہ علماء ایسے رہنما جو اللہ تعالیٰ نے دیئے ہیں پاکستان کو لیکن ان کو یہ ناسور میدان میں آگے نہیں آنے دیتے خب کس نے یہ سب ملک آزاد کرانا ہے آزاد کرائیں آج میں نے وہ خبر پڑی پاکستان کے چیف جسٹس موجودہ بندیال صاحب نے یہ کہا کہ عدلیہ کو آئیڈیو ٹیپس کے ذریعے سے دباؤ میں رکھا گیا ہے وہ یہ آئیڈیو ٹیپس کس کے ہیں یہ زیواللہ شاہ بخاری کی تو آئیڈیو گفتگو نہیں ہے یہ تو علی وقار کی نہیں ہے گفتگو یہ قریجہ صاحب کی نہیں ہے یہ مفتی زبیر صاحب کی نہیں ہے یہ گفتگو کس کی ہے یہ ججوں کی گفتگو ہے کتنا عدلیہ کو گند کے اندر اتارا اور عدلیہ بھی لنگوٹ بندے بغیر کپڑوں سمیت اتر گئی اس گندگی کے اندر آپ کو عدل و انصاف دینا چاہیے ملت کو کس کام میں لگ گئے ہو آپ یہ سارا کچھ صفایہ ہونا ہے عوام کے ذریعے رسول اللہ نے ہماکت جہالت جاہلیت سب کا صفایہ کیا پہلے امت بنائی امت بنا کر سب کا صفایہ کر دیا وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ کو رہنا محال کر دیا تھا مکہ میں آخر کار وہی رسول اللہ کے قدموں پہ جھوکے آ کر اور رسول اللہ نے کہا کہ یہ طلاقہ ہیں انتمو طلاقہ تمہاری جرم ہیں تمہاری سزائیں معاف ہیں خب آخر کار ہوا نہیں ہے کس کے ذریعے ہوا انہی انصار کے ذریعے ہوا انہی مہجرین کے ذریعے ہوا اسی جو مبعوس ملت تھی اس کے ذریعے سے ہوا اور ہمارے زمانے میں یہ کام ایران کی حالت پاکستان سے بہت بددر تھی آج سے چالیس پہ بیالیس سال پہلے امام خمینی نے ملت جگائی اور ملت نے گند سارا صاف کر دیا وہ گند سارا ایران سے بالکل دھو ڈھالا انہوں نے اس طرح دھویا کہ پہلے تو وہ گند سارا بھاگ گیا جو ہی اللہ کا پیغام آیا انہیں پتہ چال گیا ہمارا کیا ہونا ہے یہ بھاگ گئے خود پاکستان سے بھاگ جائیں گے یہ انہوں نے سرمایہ سارا ملک سے باہر رکھا ہوا ہے بچے فیملیاں بیویاں ان کی باہر ہیں صرف لوٹ مار کے لئے اکاؤنٹ یہاں ہے اور یہاں پر ان کا کوئی بھی یہاں نہیں ہے یہ فوراں بھاگ جائیں گے جتنے لوٹے رہے ہیں ملت یہاں ہے یہ جس کے لئے آٹا بھی انہوں نے محال کر دیا ہے ذری ملک کے اندر آٹا نہیں ملتا ہمیں چینی نہیں ملتی ہمیں خب یہ درگت انہوں نے اس ملک کی بنا دی ہے یہ ملت یہ کام کر سکتی ہے بیدار ملت آگاہ ملت باشعور ملت مومن ملت متدین ملت اور علماء کے ساتھ منسلک ملت اور بیدار علماء کی قیادت میں آئیوی ملت یہ کام یہ کر سکتی ہے یہ راستہ رسول اللہ کا اور راستہ ان بزرگوں کا صدر اسلام کا تیہ کر سکتی ہے اور یہ قرض پاکستان کا ہمارے اوپر ہے عزیزان ہم نے پاکستان سے کھایا ہے پاکستان کو کچھ دیا نہیں ہے آج تک یہ میں کہہ رہا ہوں نہ جرنیلوں نے دیا ہے نہ ججوں نے دیا ہے نہ سرمایہ داروں نے دیا نہ تاجروں نے سب نے مل کے لوٹا ہے اس کو اب وقت آگیا ہے کہ یہ ملت سارے اس درتی کے قرض چکائے وہ سارے سب سے پہلے اس کو اس گندگی سے پاک کریں گندگی سے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ملت اہد کر لے کہ یہ ملک ایپ کا ہے یہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بیرون ملکوں کے ان کی نشنیلٹی وہاں کی ہے ان کے پاسپورٹ وہاں کی ہے انہوں نے اپنا پورا بندبس کیا ہوا ہے کہ جتنا لوٹ کا موقع ملتا ہے لوٹو جس دن دروازے بند ہوئے تالے لگے بھاگ جاؤ یہاں سے اور یہ دیکھ لینا رات بھی نہیں لگے گی یہاں کوئی بھی مجرم کچھ کرتا ہے تو کس طرح سے بھاگتا ہے وہ ایک فرقباز وہ شخص جس نے فتنی کی آگ لگائی محرم میں اور پھر اس کے خلاف جب تھوڑا سا آواز اٹھی تو کس طرح بھاگا کس ڈرامائی انداز سے اور کتنی طاقتوں نے اس کی مدد کی وہ اسلام آباد نے جس نے گستاخی کی تھی صحابہ کی خلافہ کی اس کو کیسے ملک سے نکالا گیا تو یہی سے آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنے چینل راستے بنای ہوئے ہیں جیسے منافق نفق سے ہے نفق اس ٹینل کو کہتے ہیں جو چوہ بناتا ہے بھاگنے کے لیے ان منافقوں نے اپنے لیے بہت سارے راستے بنای ہوئے ہیں لنکس بنای ہوئے ہیں حکومت میں ادھر ادھر نکلنے میں ان کو دیر نہیں لگتی یہ فورا نکل جائیں گے پیچھے عوام رہ جائے گی اور جس طرح شاعر نے کہا کہ ان کو آپس میں لڑا دو روٹی کا ٹکڑا دکھا کہ بس وہ پور آمن ہو جاتے ہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا میں آخری یہ درخواست کرتا ہوں سب سے تمام علماء اکرام سے تمام مسالے کے ہر ایک سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ عزیزان جو دشمن آپ کے لیے مخالف دہشتگرد فرقباز تکفیری اقتدار پرست اور لٹیرے یہ چار گرو جو آپ کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں اس میں مت جو مت کودو اس کے اندر اشتعال دلاتے ہیں آپ کو میڈیا کے اوپر گالی گلوچ وارننگ دینا الٹی سیدھے باتیں کرنا پھر کچھ لوگ جذبات میں آ جاتے ہیں کہ ان کو جواب دینا چاہیے ابھی کل یہ مارے پاس ایک بزرگ آئے اور کہا کہ یہ آپ جواب ہی نہیں دیتے کسی کو اتنا کچھ آپ کے خلاف ہوتا ہے تو کہہ رہے تھے میں چاہتا ہوں یہ جواب دوں میں نے کہا وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جواب دو وہ اسی کے منتظر ہیں کہ آپ جواب دو چونکہ ان کا کام اسی سے بنتا ہے نہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ جو آگ وہ لگائیں ہم اس میں تیل چھڑکیں وہ آگ لگائیں ہم نے پانی چھڑکنا ہے اور یہ جو بزرگان ہیں یہ جو ہزار مخالفتیں مول لے کے آتے ہیں اور ان کو دمکاتے بھی ہیں یہ در حقیقت وہ ہیں جو فتنوں کی آگ پر پانی چھڑکتے ہیں اللہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی اور یہ ذمہ داری ان کی ہے اور آپ نے ان کا آزم دیکھ لیا ہے انشاءاللہ جس طرح شاہ صاحب نے کہا کہ اگر دس آدمی ہو جائیں میں کہتا ہوں کہ دس انشاءاللہ ہو جائیں گے اور ہیں انشاءاللہ دس لیکن اگر ہم دو ای شروع کر دیں تو انشاءاللہ بہت ساری آگ بج جائے گی انشاءاللہ ہاں دس کا انتظار نہ کریں کہ کورم پورا ہو کورم پورا ہے میں اور آپ ہیں نا بس ہیں تو مجھے ایک شخص نے کہا تھا کہ آپ ملکی حالات دیکھ کر کتنے پور امید ہو تو میں نے کہا حالات دیکھ کر یا لوگوں کو دیکھ کر تو کوئی امید نہیں ہے لیکن جب اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو بہت امید بڑھ جاتی ہے اپنے آپ کو دیکھتا ہوں امید بڑھ جاتی ہے کیوں کس چیز کی کمی ہے کیوں ہم جب فاسد آدمی فساد سے نہیں ججکتا جب منافق منافقت سے نہیں ڈرتا جب فرقباز فرقواریت سے نہیں ڈرتا جب شیطان شیطنت سے نہیں ڈرتا جب ڈاکو چوری سے نہیں ڈرتا جب اقتدار پرست سیاسی گنڈگی سے نہیں ڈرتا تو میں خدا پرست کیوں ڈرتا ہوں کسی سے میں کہے گا خدا پرست ہوں جو ڈرتا ہوں کوئی کال آ جائے ڈر جاتا ہوں کوئی بیانیاں دے دے ڈر جاتا ہوں کوئی دمکی دے دے ڈر جاتا ہوں میں کیوں ڈرتا ہوں ان سے ایک دن یہ مرنا تو ہے نا امیر المومن فرماتے ہیں پروردگار مرنا ہے لیکن مجھے پسند نہیں ہے کہ میں بستر بیماری پر تڑب تڑب کے مروں مجھے پسند ہے کہ میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن تیری راہ میں مروں اس سے بہتر اور کیا ہے ایک شخص کے لئے یہ سعادت یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر فضیلت کے بعد ایک فضیلت خدا ون تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے تا ہی کہ آخری مقام جو افضل ترین اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے جس کے اوپر کوئی اور فضائل کا محل ختم ہو جاتا ہے آخری طبقہ بنایا ہے اس کا نام ہے شہادت تو جب انسان اس آخری فضیلت پر فائز ہو جائے اور وہ بھی خدا کی راہ میں تو اس میں کیا باگ ہے اس میں ڈرنی کی کیا بات ہے یہ تو عرض کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راہ میں موت دے زندگی بھی اس راہ میں دے موت بھی اس راہ میں دے بہت شکریہ سب کا خصوصاً انعقابرین کا علماء کا مشایخ کا اور تمام وہ جو چلے گی ہیں شخصیات ان کا بھی اور جو موجود ہیں اور اسی طرح مومنین کا اور جوانوں کا طلاب کا سب کا منتظمین کا کہ آپ نے اس شب مبارک پہلی شب ماہ مبارک رمضان کی جو شب تئیس ہے یہ اہم موضوع پر کنفرنس رکھی ہے اور اس موضوع پر علماء نے اور مزرگان نے رہنمائی فرمائی ہے انشاءاللہ رمضان اہد کا مہینہ ہے اور ہم یہ سفر تئیس مارچ کا حدورہ سفر رمضان سے دوبارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ یہ آغاز اس سفر کا ہو چکا ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور اندرونی بنونی دشمنوں کے شر سے خدا محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ ان چار نحصوروں سے پاکستان کو نجات عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پاکستان کی ملت کو بیداری و شعور عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس ملت کے اندر اتحاد و وحدت ایجاد فرمائے اور پروردگار اس بیدار علماء کو صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سائعہ اس ملت پر قائم و دائم فرمائے انشاءاللہ اور پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی کامیابی کے لیے پاکستان کی نجات کے لیے تین دفعہ بلند آواز سے سلوات پڑھئے محمد و علی محمد بل اللہ علی محمد اللہ حُمَّن سویارا محمد اللہ حُمَّن سویارا محمد